بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری وحسر لی امری وحلو الاقدتم ملی ثانی یفقہ قولی آج کا انوان ہے جنگِ بدر جنگِ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کفار کی تین گناہ زائد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناغوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کی کہ ایسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے ایک وجہ یہ بھی تھی قریش کے ایک شخص عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لئے آمادہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچے کی مکہ والوں کا ایک کافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گجرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا روب قائم کرنے کے لئے مہاجرین اور انسار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے کافلے کو روکے یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی اس لئے کوئی جنگی سامان نہیں رکھی گئی تھی کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم اس کافلے کو ہو گئی تھی اس کافلے کے امیر ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے کافلے کو دوسرے راستے سے مکہ کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکہ کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے مکہ میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً ایک ہزار کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے کافلوں کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کی واپس آ جائے لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈا اور مسلمانوں کے انتقام کے وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کے طرف بہتا رہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کی کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کے طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ نے انسار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی بہدوری اور سجاعت سے جواب دیا اور کہا کی ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کی تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو ہم تو یہی بیٹھے تماسہ دیکھیں گے گویا کی تمام صحابہ اور انسار مہاجرین جنگ اور کفار سے مقابلے کے لئے تیار تھے جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں تین سو تیرے اور بعض میں تین سو دس آیا ہے دو گھوڑے ستر اون اور جنگی سمان کی تعداد بہت کم تھی جماعت میں کمجور اور ضعیب بھی تھے کفار مکہ کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی تین سو گھوڑے سات سو اون اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزوں سے لیش تھے ستر رمضان سن دو ہزری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آگاز ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی لیکن جوش و خروس میں کفار سے کہیں زیادہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعا فرمائی اللہ اگر تُو نے اس چھوٹے سی جماعت کو حلاق کر دیا تو جمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا کفار کی فرد کی شکست ہوگی اور وہ پیٹ فیر کر بھار جائیں گے اور آپ نے یہ حکم دیا کی جنگ میں اقتداء نہ کرنا جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کی اتباہ و شہبہ اور ولید بن اتباہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کا مسلمانوں کے طرف سے تین شخص طلب کیے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لئے انسار کے تین صحابی روانہ ہوئے مگر اتباہ نہیں یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کی تم مدینے والے ہو ہم تو صرف قریش ان لوگوں سے ہی لڑیں گے اتباہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کی کتبہ کے مقابلے کے لئے حمزہ بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ اور شہبہ کے مقابلے عبیدہ بن حرس رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جائے چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات مدان میں نکلے مقابلہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتبہ رو علی دونوں کو باپ بیٹوں کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا شہبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر شہبہ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہ وار ہو گئی ہے جواب میں مسلمانوں کے بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی کچھ ہی دیر میں کفار کے ستت سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور یہ سب دیکھ کر کفار کی ایک جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی ایک صحابی امیر بن حمام انساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خضور کھاتے ہوئے آگے آئے اور پوچھا کی اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراں جنت میں چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے بکیا خضور فیک کر تلوار کھیج کا دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑ کر شہید ہوئے ایک نو عمر انساری معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا مقاملہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پا کر اس کے پہر پر تلوار سے ایسا وار کیا کی اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گی رہا یہ دیکھ کر ابو زہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آیا اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا اس کے بعد انسار کے ہی ایک دوسرے نو عمرو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو زہل کے قریب جا کر اپنے تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی کی وار اللہ لوحان ہو کر گر پڑا بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کی ابو جہل کی لاش تلاش کرو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو تلاش کرتے ہو دیکھا کہ وہ پڑا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ گئے اور سر کٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جنگِ بدر میں کل چودے صحابہ رضی اللہ شہید ہوئے اور جن میں چھے محاجرین اور آٹھ انسار تھے شہیدوں کو وہیں دفن کیا گیا وَاَخِرُوا دَعْوَانَا مِلْحَنگُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَالَمِينَ